موسیقی جی تو دوستو ابھی دیکھیں کلائنٹ کے ہیر کے کیا کنڈیشن ہے کیتنا ڈرائی اور فریزی ہیر ہے اور ابھی اس کو ہم لوگ کرنے لگے ہیں ری بانڈنگ اور اس کے بعد کا ریزلٹ آپ دیکھیں ماشاءاللہ سے اتنا خوبصور سٹیٹ شائنی بال ہو گیا ہے اور ان کی لیند بھی بال کی بہت زیادہ ہوگی ہم نے کس طرح سے کیا ہے پورا ویڈیو دیکھتے رہے گا ابھی ہم نے اس ویڈیو میں جو ہے وہ کیرٹین ریوارننگ یوز کیا ہے کیونے برینڈ کا اور اس پروڈکٹ کو کیونکہ بالوں میں کافی زیادہ سٹرونگ والا ویو ہے ٹھیک ہے تو ہم لوگوں نے اس میں ہاف نارمل اور ہاف سٹرونگ جو ہے وہ پروڈکٹ اس میں لیے ہے اور ہم نے ایک کس میں سپون جو تھا کنڈیشنر کا بھی ایڈ کیا تھا مجھے کنڈیشنر ریجنل کا یوز کرتی ہوں پھر میزی برینڈ کا بہت زیادہ اس کے مجھے جو ہے وہ اچھے ریزلٹس لگتے ہیں آپ کوئی بھی کنڈیشنر اس میں ایڈ کر سکتے ہو ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہم نے اس کو مکسر کو بہت اچھے سے پھینٹ کے تیار کر لیا تھا اب ہمیں کیا کرنا ہے سیکشن بنانے ہیں اور سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے ہر سیکشن کے اوپر آپ نے بھر بھر کے اس پروڈکٹ کو اپلائے کر رہا ہے بہت ہی سموت ہاتھوں کے ساتھ کیونکہ اس کیمیکل ٹویٹمنٹ کو جو ہے وہ کرنا تھوڑا سا مشکل اس لیے ہوتا ہے کیونکہ یہ کیمیکل جو ہے وہ اگر ہمارے بالوں پر جو ہے وہ ایکسٹر لگ جاتا ہے یعنی کہ بہت دیر ٹائمنگ زیادہ لگ جاتا ہے یا ہمارا بال اگر اس کو برداشت نہیں کرتا ہے تو ہمارا بال خراب بھی ہو سکتا ہے اس لیے ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ آپ ہمیشہ ایسے سالون سے جو ہے وہ اس ٹویٹمنٹ کو لیں کہ جن کی نالیج اس کے بارے میں بہت زیادہ ہو یا ان کا ایکسپیرینس جو ہے اس کے بارے میں بہت زیادہ ہو اس کی کچھ احتیاطی تدابیر ہوتی ہیں مطلب یہ کہ اس کیمیکل کو آپ سکیلپ پر مت لگائیں اگر آپ سکیلپ پر اس کو یوز کریں گے تو آپ کو پھر جو آپ کے کئی دفعہ کلائنٹ آکے بولتے ہیں کہ ہیر فال شروع ہو گیا تھا ہم نے کیرٹین کر آئی تھی تو ایسا ہی کچھ آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اس لیے آپ نے کچھ سینٹی میٹر بالوں کی جڑوں کو چھوڑ کے آپ نے اس کو اپلائی کرنا ہے اور ہاں بعض کنڈیشن میں ایسا ہوتا ہے کہ کلائنٹ کا بال بالکل جڑ کے پاس سے جو ہے وہ اتنا زیادہ ویبی ہوتا ہے تو اس کنڈیشن میں آپ سکیلپ کو چھوڑ دیں پورے بال پر اپلائی کریں بالوں کو نائنٹی انگل پر اوپر اٹھائیں اور اس طرح سے آپ اس کو جو ہے وہ اپلائی کریں آپ دیکھیں گے کہ آپ کے سکیلپ کے ساتھ آپ کا پروڈکٹ ٹچ نہیں ہوگا اور آپ کو کسی طرح کبھی ہیر فال شروع نہیں ہوگا اچھا ان کلائنٹ کے ہیرز کے اوپر جب ہے پروڈکٹ اپلائی کر رہی تھی یا کوم کر رہی تھی تو ان کا بال اتنا زیادہ ٹوٹ رہا تھا اور ان کا یہی کہنا تھا کہ مجھے اول ڈیلی بہت زیادہ ہیر فال ہوتا ہے تو یہ پروڈکٹ اپلائی کرنے کے بعد میرے بالوں کی کنڈیشن جو ہے وہ زیادہ خرابت نہیں ہوگی تو بلکل ایسا نہیں ہوتا ہے آپ کا بال جو ہے وہ اس لیے زیادہ ٹوٹتا ہے کیونکہ اس ٹائم بہت زیادہ بال جو ہے وہ ڈیمیج ہوا ہے ڈرائے ہوا ہے اس میں کوم بھی نہیں ہو پا رہی ہوتی ہے اور آپ پچھتے سے بالوں کو جو ہے ٹینگل فری بھی نہیں ڈیلی کر سکتے ہو جس کی وجہ سے بال جو ہے وہ ٹوٹ کے بالوں کے اندر ہی جڑے رہ جاتے ہیں اور پھر جب آپ کوم کرتے ہو تو بہت زیادہ جو ہے وہ آپ کے بال جو ہے وہ نکلتے ہیں بالوں کی جڑوں سے نکلتے ہیں ٹھیک ہے جب آپ ایک دفعہ ری بارننگ کر لیتے ہو تو بال آپ کا پرفیکٹ ہو جاتا ہے بہت ہی خوبصورت لگنا شروع ہو جاتا ہے کبھی بھی ہیر فال نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے اچھا یہاں پر ہمارا جو ہے ہمیں تقریبا ٹونٹی پائیف منٹ لگی ہے ٹونٹی پائیف منٹ کے بعد ہم نے جو رائٹ سائٹ والا جہاں سے ہم نے اپلیکیشن شروع کی ہے اس ایریا کے بال کو لیں گے اور تھوڑا سا سٹیچ کر کے دیکھیں گے اگر ہمارا بال کھینچتا جاتا ہے اور لانگ ہوتا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا بارن بریک ہو چکا ہے جس سائٹ کا بارن بریک ہوا ہے اسی سائٹ کو آپ نے واشنگ کرنا ہے اگر آپ نے رائٹ سائٹ پہ پہلے اپلیکیشن کیا تو رائٹ سائٹ پہ پہ پہلے آپ نے واشنگ کرنا ہے اگر آپ نے لیفٹ سائٹ پہ کیا ہے تو پھر آپ نے کرنا ہے جی لیفٹ سائٹ پہ پہلے واشنگ کرنا ہے رائٹ سائٹ پہ ہم نے واشنگ شروع کر لی ہوئی ہے اور ہم لوگوں نے واشنگ کس طریقے سے کرانی ہے میں کمپلیٹ ریٹیل آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ ہمارے بیگنر چاہے وہ کسی گاؤں میں ہیں کسی دوسرے کنٹری میں کہیں پی پی انہیں بہت ہی آسانی سے سمجھ آسکے اگر وہ اردو زبان سمجھتے ہیں اب دیکھیں جی رائٹ سائیڈ والے بالوں کو میں نے تھوڑا سا پانی ڈالیا اور اسے تھوڑا سا مل سے فائے کیا ہے ٹھیک ہے اس طرح سے ہلکہ ہلکہ بالوں کو آپ نے جو ہے وہ کیونکہ یہ آپ کے بالوں میں گھس کے چی پک جاتی ہے بالوں کے ساتھ ٹھیک ہے تو اس کو نکالنا تھوڑا سا سٹکی ہوتی ہے نکالنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے تو اس طرح سے مل مل کے آپ نے جو ہے وہ پہلے کیونکہ اگر اس طرح ملیں گے اور اس طرح ہلکہ ہلکہ سا سر پہ مساج کریں گے تو یہ آپ کے بالوں میں ایک جسے کہتے ہیں نا شائن بھی دے گا تو اس طرح سے آپ نے ہلکہ ہلکہ بالوں کو واش کر کے تو پھر آپ نے بہت اچھا ٹائم لگا کے بالوں کو واشنگ کرا رہی نہیں ہے تسلیح کرنے کے بعد آپ نے بالوں کو ڈرائر کرنا ہے ٹھیک ہے ڈرائر کرنے سے پہلے بھی بالوں سے جتنا پانی ہوتا ہے اس سے آپ ٹاول سے نکال لیں اس کے بعد جو پروسیجر آتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے بالوں کو کرنی ہوتی ہے سٹیٹنگ ٹھیک ہے سٹیٹنر جو ہے وہ آپ کا اچھی کوالٹی کا ہونا چاہیے آپ کا پرفیشنل سٹیٹنر ہونا چاہیے یہ نہیں کہ آپ کوئی بھی عام دو چار پانچ ہزار والے سٹیٹنر سے ری بانڈنگ کر لیں گے اور آپ کا بڑا اچھا رمزے کا ریزلٹ آ جائے گا آپ کا اگر سٹیٹنر اچھا ہوگا تب ہی آپ کے ریزلٹ جو ہے وہ اچھے ہیں گے اور ہاں دوسائی ہے کہ جو کاریگر ہوتا ہے سٹیٹنگ کرنے والا اسے بھی اچھا ہونا چاہیے ٹھیک ہے کیونکہ سٹیٹنگ کرنا بھی سٹیٹنر اگر ہوتا ہے اور اچھا خاصا ٹائم لگتا ہے اس میں اور بالوں کو بار بار سٹیٹ کرنی کرنا ہوتا ہے اس طرح سے سٹیٹ کرنا ہوتا ہے کہ بالوں میں ایک دم سے جو ہے جیسے کہتے ہیں نا چارج ہو جانا بالوں میں شائن آ جانا بال ایک دم سے ڈیفٹن دکھنا شروع ہو جاتا ہے جیسے کہ ابھی آپ دیکھیں کہ بہت روکھا بال تھا لیکن ایک دم سے اس میں چوک آنا شروع ہو گئی ہے تو یہ ہماری پرفیکٹ والی جو ریبانڈنگ ہوتے ہیں اس کے ریزلٹس ہوتے ہیں کہ آپ کی جو ریبانڈنگ کے ریزلٹس ہیں وہ بہت شائنی آتے ہیں آپ کا بال بہت ہی زیادہ خوبصورت لگنا شروع ہو جاتا ہے تو اس طرح سے آپ نے بال کو جو ہے وہ سٹیٹننگ کرنا ہے کہ مزے کا جو ہے وہ ریزلٹ ہے ٹھیک ہے ہمارے پاس ماشاءاللہ سے بہت دور دور سے کلائنٹس آتے ہیں آج بھی ہمارا کلائنٹ ہمارے پاس دسکس آیا ہوا تھا اور ان کی ریقویسٹ یہ تھی کہ انہیں جو ہے وہ ریزلی بل پرائز میں جو ہے وہ ریبانڈنگ کی جائے ٹھیک ہے تو ان کا ہمارا جو یعنی کہ ان سے دسکونٹ جو ہم نے کیا تھا کیونکہ ظاہر ہے جو دور سے آنے والے کلائنٹ ہوتے ہیں ان کے لئے سپیشل ڈسکونٹ پہ ہوتا ہے کیونکہ انہوں نے رینٹ پہ گاڑی لے کر آنا ہوتا ہے یا اگر ان کے پاس بھی گاڑی ہوتی ہے پھر بھی ان کے پاس جو ہے وہ ڈبل ٹائم ہونے چاہیے ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ہم کافی ڈسکونٹ ہم لوگوں نے کیا تھا فیفٹین تھاؤزنڈ ان سے چارج کیا گیا تھا اور فیفٹین تھاؤزنڈ میں ان کی اتنی زیادہ لینٹ میں ہم لوگوں نے ان کو ریبانڈنگ کر کے دی تھی ٹھیک ہے اور اب یہاں دیکھیں کہ انہوں نے ہم نے اب نیوٹی لائزر لیا ہے اچھا نیوٹی لائزر میں میں نے بہت پہلے بھی جو ہے وہ ریبانڈنگ وغیرہ کرتی ہوں گا نیوٹی لائزر میں آپ پانی ایڈ نہیں نہ کرتے تو آپ کے بالوں پر جو ریزلٹ آتا ہے بالکل پرفیکٹ نہیں آتا ہے کیونکہ یہ کافی ہامفل کیمیکل ہوتا ہے جیسے ہی سٹیٹننگ کی ہوئے بالوں پر اس کو اپلائی کیا جاتا ہے تو آپ کا ریزلٹ جو ہے وہ ریبانڈنگ کا بالکل جسے کہتے ہیں خراب ہو جانا ہے ویسے خراب ہو جاتا ہے اچھا آپ نے اپنے فکسر کے اندر پانی ہی کو ایڈ کرنا ہے آپ نے کسی طرح کی کنڈیشنر وغیرہ کو ایڈ نہیں کرنا ہے only پانی ہی کو ایڈ کرنا ہے اور اس لیکورڈ کو آپ نے بھر بھر کے اپلائی کرنا ہے اور اس کنڈیشن میں جب آپ فکسر اپلائی کر رہے ہوں گے آپ نے اپنے کلائنٹ سے ریکویسٹ کرنی ہے کہ وہ اپنا سر جو ہے ہلکا سا آگے کی طرف سے جھکا کے رکھیں ٹھیک ہے تاکہ ان کو بار بار ان کا سر جو ہے وہ پیچھے کی طرف یا آگے کی طرف نہیں آئے ایک پوزیشن آپ نے اپنے کلائنٹ کے ہیڈ کو بتا دی نہیں ہے کہ آپ نے اپنے سر کو یہاں سے بلکل بھی نہیں ہیلانا ہے کیونکہ اس ٹائم میں جو فکسر یوز کیا جا رہا ہوتا ہے اگر یہ پروپو طور پر آپ کا سر موف کرے گا آپ کے بال ٹیڑے میڑے ہوں گے تو یہ ریزلٹ آپ کا خراب کر دے گا ٹھیک ہے تو یہاں ہم نے اپنے ریکویسٹ کی تھی کلائنٹ سے کہ آپ نے بالکل ہلکا سا سر کو نیچے کی طرف جھکا کے ایک ہی جگہ دیکھنا ہے ٹھیک ہے آپ نے ادھر ادھر سر کو موف نہیں کرنا ہے اور اسی طرح سے ہم نے جو ہے فکسر کو اچھے طرح سے بھر بھر کر جو ہے ان کو اس کو اپلائی کر دینا ہے ٹھیک ہے بہت زیادہ آپ نے بالکل جیسے آپ نے فرسٹ کریم بھی اپلائی کی تھی تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اچھی طرح سے اپلائی کرنی ہے تو اس طرح سے آپ نے اس کو اپلائی کر دینا ہے اور تقریبا ٹین منٹ کے لیے ہم نے انہیں جو ہے وہ چھوڑ دینا ہے کیونکہ فکسر کا ٹائم جو ہوتا ہے وہ ہمارا جو فسٹ کریم ہوتی ہے اس سے ہاف ٹائم ہوتا ہے تو ہم نے ٹین منٹ کے لیے انہیں چھوڑ دیا تھا اور واشنگ کے بعد اتنا خوبصورت ریزلٹ انہیں ملا تھا آپ بلیو کریں ابھی ہم لوگوں نے ان کے بالکل بھی سٹیٹننگ نہیں کروائی ہے کیونکہ آپشنال ہوتی ہے سٹیٹننگ ضرورت بالکل بھی نہیں پڑی ہمیں ان کے بالوں کو جو ہے وہ سٹیٹ کرنے کی تو آپ نے بھی اگر اسی طرح کی ریزلٹ حاصل کرنے ہیں تو ہمارے پالر پر آنا مد پھولیں ہمارا پالر گجرہ والا میں بہت سارا لوگ کمنٹ کرتے ہیں گجرہ والا کے لوگوں کے لیے تو ویسے بھی سپیشل طور پر اور ہمارے پاس آکے ایزیلی کام کروا سکتے ہیں اور کوئی دوسرے سٹیٹ سے بھی آکے کام کروانا چاہتا ہے تو لازمی ہم سے رابطہ جو ہے وہ کر سکتا ہے امید ہے لازمی کمنٹ کر کے بتائیے گا آپ کو کیسا لگا اس کا ریزلٹ اور ماشاءاللہ سے بال دیکھیں کہ دو ٹائرن کتنے خوبصورت ہوگی ہیں اجازت دیجئے اللہ